موسیقی اسلام علیکم آداب میں ہوں خلیر فرحاد اور آپ دیکھ رہے ہیں جارج پرطان کا اپیسوڈ 82 یعنی بیاس ہے آج ہم بھی ان میڈیا چینلوں کے ہی مدے کو اٹھائیں گے جو کہیں نہ کہیں ایک طرف ہاں ریپورٹنگ کر رہے ہیں جی ہاں آج بات کریں گے ایکٹر شاہرک کان کے بیٹے آریان کان کے ڈرکس کیس میں ہوئی گرفتاری اور پھر لگتاری اس میں ہو رہے قلاصوں کو لے کا ویسے تو اس کیس میں سوال اٹھایا ہے شرط پوار کی پارٹی انسی پی کے لیڈر نواب ملک میں انہوں نے نہ صرف سوال اٹھائے ہیں بلکہ انسی پی کی پوری کاروائی اور مشہور کومیڈین بھارتی سنگھ سے لے کر آریان کان کی گرفتاری تک کو بالیوڈ اور ساتھ ساتھ مہاراج اور حکومت کو بدنام کرنے کی سازش کرا دیا ہے برعالہ شروع سے انسی پی لیڈر نواب ملک کی ہی زبانی مرحلہ وار انداز میں جانتے ہیں ایسی بی کی آریان کان کو گرفتار کرنے اور خود ہی اس کیس میں اولد چھانے کی جلچسپ کہانی والیوڈ اور ڈرکس کا کافی پرانا رشتہ رہا ہے ڈرکس کی بات ہو تو زیادہ تر لفظ سامنے آتا ہے ریو پارٹی کا کافی سیکرٹ طریقے سے منعقد کی جانے والی ریو پارٹیوں میں ڈرکس کا نشاہ سب سے زیادہ کیا جاتا ہے سوپر اسٹار شاروکان کے بیٹے آریان کان کو بھی ممبئی سے گوہ جانے والی سمندر کے بیچ ایک کروز پر منعقدہ ریو پارٹی میں ڈرکس لینے کے الزام میں گرفتار کیا گیا آریان کان کے ساتھ ساتھ آیاز مرچنڈ اور ایکٹریس منمون دھنیچہ کو بھی انسی بی نے گرفتار کیا ہے آریان کان کی گرفتاری نے جیسے ہندوستان بھر میں تہل کا مچا دیا چند میڈیا چینلز جنہیں ایک مخصوص فرقے کے خلاف زہر اگرنا کافی پسند ہے انہوں نے اپنی تلوار جیسی زبان تیز کر لی اور پھر شاہر اگران کو کٹھرے میں لاکھڑا کر دیا پاکستان سے ان کا رشتہ جوڑا جانے لگا زہر اگرنے میں جہاں چند نیوز چینلز کے اینکرز تھک گئے تو پھر کمان سنبھالی زہری لے بیانات دینے والے چند سیاسی لیٹر ہوں نے برحال آریان کان کی گرفتاری کی ترمیان لکھم پور میں کسانوں کو کچھلنے کا افسوسناک واقعہ پیش آیا لیکن اس میں ہمارے وزیراعظم موڈی جی کے منطری کے دولارے بیٹے منظم ہیں اس لئے شاید میڈیا چینلوں نے بھی سوچا کہ چھوڑو اس کو آریان کان کا ہی مدہ سب سے اہم ہے لیکن جس طرح اینزی بی لیڈر نواب ملک نے اکیلے مورچہ سنبھالتے ہوئے نہ صرف اس پورے کیس کو ہی پلٹنے کی کوشش کی بلکہ ایک کے بعد ایک اپنے ترکت سے الزاموں کے ایسے تیر چلائے کہ اب خود انسی بی پر ہی سوال اٹھنے لگے ہے نواب ملک نے جو سب سے پہلا اور بڑا دعویٰ کیا وہ یہ تھا کہ کروزشی پر ایک گرام ڈرگز بھی سیز نہیں کی گئے دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ آریان کان کی گرفتاری دھوکہ دہی ہے بلکہ یہ انفارمیشن گشت کر رہی ہے کہ اگلا ٹارگیٹ شاہ روکان ہے انہوں نے کہا کہ انسی بی نے جو بھی سیمپل کی ویڈیو شیئر کی ہے اسے زونل ڈائریکٹر کے آفیس میں تیار کیا گیا ہے جو کہ سیز کرنے کے طریقے کار کے قلاف ہے نواب ملک نے نہ صرف الزام لگایا بلکہ ویڈیوز بھی جارے کیے انہوں نے پہلا ویڈیو یعنی نواب ملک نے پہلا ویڈیو شیئر کیا جس میں ممبئی کروز سے حراست میں لیے گئے افراد کو انسی بی آفیس لے جاتے دیکھا گیا وہیں کرن پی گو سواوی اور منیش بھانوشالی نامی افراد کو انسی بی آتے اور جاتے دکھایا گیا ہے نواب ملک نے اسی سلسلے میں دوسرا ویڈیو شیئر کرتے ہوئے ٹویٹ کیا کہ کرن پی گو سواوی اور منیش بھانوشالی کی ایک اور ویڈیو فوٹیج انسی بی آفیس سے نکلتے ہوئے نواب ملک نے تصاویر اور ویڈیو بھی شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ منیش کا تعلق بیجے پی سے ہے حالانکہ منیش نے زنگار کیا اور الٹے نواب ملک پر ہی کیس کرنے کی بات کہے حالانکہ نواب ملک نے پروف دیتے ہوئے منیش کے پی ایم مودی اور ہوم منیسٹر امیش شاہ کے ساتھ ساتھ ان کے ٹویٹر ہینڈل پر کی بھی ایک فوٹو شیئر کی ہے جس پر بی جے پی وائس پریزیڈنٹ لکھا ہوا ہے نواب ملک نے پوچھا کہ جب ان دونوں افراد کا انسی بی سے تعلق نہیں ہے تو یہ انسی بی دفتر آخر گئے کیوں تھے انہوں نے اس معاملے میں نیا دعویٰ بھی کیا کہ اس پورے معاملے کے پیچھے بی جے پی کی سازش ہے نواب ملک نے کہا کہ نارکوٹیکس ایکٹ بن کر پینتیس سال ہو چکے ہیں لیکن آج تک کبھی کسی نے اتنے سوال اس پر کھڑے نہیں کیا پچھلے ایک سال سے نئے زونرڈ ڈائریکٹر آئے ہیں جن کے آنے کے بعد بولیوڈ ایکٹر سوشان سنگھ کا کیس شروع ہوا ریا کی جا رہی ہیں ایک دو گرام کو لے کر چیٹ کو لے کر بدنام کیا جا رہا ہے مہاراج حکومت کو بدنام کیا گیا نواب ملک نے پوچھا کہ اگر کروز پر ڈرگ پکڑی گئی تو سیل کیوں نہیں کی گئے یہ سب فرضی ڈراما ہے نواب ملک نے کرائم ریپورٹرز کی باتوں کا حوالہ دیتے وہ کہا کہ اگلا ٹارگیٹ شاہرقان ہے جبکہ بی جے پی ممبئی میں ہو رہے اس کھیل میں شامل ہے نواب ملک نے پھر ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس کیس میں گرفتار تین افراد کو بی جے پی کے لیڈروں کے کہنے پر چھوڑ دیے جانے کا بھی خلاصہ کیا نواب ملک نے کہا کہ یہ تینوں افراد کوئی اور نہیں انہوں نے ہی آریان خان کو انوائٹ کیا تھا جنہیں بی جے پی کے لوکل اور دلی میں بیٹھے لیڈروں نے فون کال کر کے ریلیز کروایا ان تینوں کی شناخت رشب سجدیوہ پرتیق گابا اور آمر فرنیچر والا کے طور پر ہوئی ہے نواب ملک نے کہا کہ ان تینوں افراد کو چھوڑ دیے جانے سے ثابت ہوتا ہے کہ آریان خان کو پھنسایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ ان سی بی کی زونل ڈائریکٹر سمیر وان کھیڑے کو اس بات کا جواب دینا ہوگا کہ آقر انہیں کیوں چھوڑ دیا گیا انہیں چھوڑنے سے پہلے ان سے کیا پوستاج کی گئے حالانکہ ان سی بی نے اس پر جواب دیتے ہوئے کہا کہ ان کا بیان لیا گیا ہے اور پھر آقر جانے دیا گیا نواب ملک نے یہ بھی کہا ہے کہ شارو خان کے بیٹے آریان خان سمیت کچھ لوگوں کو پھسانے کے لیے یہ پورا ڈراما رچا گیا انہوں نے سمیر وان کھیڑے کے کال ریکارڈ کی جانچ کا بھی مطالبہ کیا نواب ملک نے دعویٰ کیا کہ پبلیسٹی کے لیے بولیوڈ ہستیوں کا استعمال کیا جاتا ہے کوئی اس کے قلاف آواز اٹھائے تو اسے بھی فریم کر دیا جاتا ہے نواب ملک نے اشاروں میں سنٹرل ایجنسیوں کی غلط استعمال کا مرکز کی مودی حکومت پر ارزام لگاتے ہوئے کہا کہ بنگول اور مہاراشت کو چھوڑ کر ایجنسی کہیں بھی سرگرم نہیں ہے ان سی بی سی بی آئی ہو یا پھر ایڈی ہو مہاراشت میں ہی چھٹ پٹا رہی ہے نواب ملک جو اتنی مضبوطی سے اپنے بات رکھ رہے ہیں اور دعویٰ کر رہے ہیں اس میں دو نام منیش بھانوشالی اور کے ڈی گوساوی کا ہے آخر کون ہیں یہ دونوں افراد جو کروز پر ریٹ کے دوران آرین خان اور ارباز مرچن کا ہاتھ پکڑے ہوئے نظر آئے تھے حالانکہ یہ دونوں ہی ان سی بی کے افسر نہیں ہیں ان سی بی کے ریٹ میں ان دونوں کی شامل ہونے اور پھر منیش کا بی جے پی سے کنیکشن ہونے سے کئی سوالوں نے جنب لیا حقیقت یہ ہے کہ ان سی بی کی ریٹ کی کہانی میں کئی ٹویسٹ ہے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس معاملے میں گواہ کے طور پر مانے جا رہے ہیں منیش بھانوشالی اور گوساوی کی ترمیان فون کالز کے ریکارڈ میں یہ صاف ہو گیا ہے کہ منیش کو کروز پر شاروکان کے بیٹے آرین خان کے ہونے کی کوئی انفارمیشن نہیں تھے ان سی بی نے آرین سے کچھ ریکوور بھی نہیں کیا تو پھر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کہیں شاروکان کے بیٹے کو اس معاملے میں پھسایا تو نہیں جا رہا ہے اس ریٹ کے پیچھے کوئی اور کہانی تو نہیں ہے کیا کسی کو مہراشت کی ان سی پی کانگریز اور شیوسینہ کے اتحاد والی سرکار پسند تو نہیں آرہے ہیں ان جیسے کئی سوالوں کے جواب دیر سے ہی سہے لیکن سامنے آئین کے ضرور تب تک کیلئے کرتے ہیں کچھ اور انتظار فلال وقت ہوا ہے آپ سے بدعا لینے کا ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل بھی نہ پھولے دیکھتے رہیے بی بی این چینل موسیقی